اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان لوگ ایک دوسرے سے لا تعلقی برتنے پر آئیں تو فاصلہ غیر اہم ہو جاتا ہے میاں بی بی ایک ہی گھر کی چھتے لیں اجنبی بن کر زندگی گزار دیتے ہیں خونی رشتوں میں منصرے کا فراد ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی خبر نہیں پاتے اپنے غیر بن جاتے ہیں اور دوست دشمن ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے نہ ساجد نے پلٹ کر بیٹی کی خبر لیں نہ شاہینہ کو ساجد کی کوئی خبر ملی کہاں تھا کیا کر رہا تھا دوسری شادی کی تھی یا نہیں کچھ پتہ نہ تھا تاہم شاہینہ کو اس کی شقیل قلبی پر ضرور حرکت ہوتی اگر قریبی رشتوں میں خون واقعی جوش مارتا ہے تو کیا ساجد خون بیٹی کے لیے کبھی جوش نہ مارتا ہوگا کبھی اسے اپنے اولاد کا خیال نہ آتا ہوگا شاہینہ کا اپنا یہ حال تھا کہ علینہ اس کی زندگی کا دوسرا نام بن گئی تھی نوکری مجبوری تھی سکول جانا پڑتا لیکن چھپٹی ہوتے ہی وہ علینہ کی خاطر گھر دورتی کسی روز کسی وجہ سے چھپٹی کے بعد سکول میں کچھ وقت پھیرنا پڑ جاتا تو اسے سخت درام بزرتا زیادہ دیر ہوتی تو امی کو فون کر کے علینہ کے بارے میں پوچھتی ہاں ہاں سب ٹھیک ہے امی اتمنان دلاتی پریشان نہ ہوا کرو جب تک میں بیٹھی ہوں اللہ کی مہربانی سے تمہیں اس کے بارے میں فکرمند ہونے کی زندت نہیں امی واقعی بہت بڑا سہارہ تھی علینہ کو اپنے دوسرے بچوں کی اولاد سے بڑھ کر عزیز رکھتی اپنے کسی بندے کے لئے دوسرے بندوں کے دن میں محبت اللہ ہی ڈالتا ہے کسی بندے کو ایک محبت سے محروم کرتا ہے تو دوسری محبت کو اس پر سایہ فگن کر دیتا ہے جیسے علینہ کو باپ کی محبت سے محرومی کے بعد امی کی محبت کی چھوہوں میں دے دیا اور امی کی آلہ زدفی کے اپنا کوئی احسان نہ جتاتی یہی کہتی مجھے تو اللہ نے علینہ کی شکل میں ایک کھلونا دے دیا ہے دلوہ لانے کو امی کی اس بات پر گھر میں موجود ان کی دونوں بہویں چی بچی ہوتی اور آپس میں دل کے بھکولے پھوٹی بڑی بی کو بیٹوں کے بچوں پر تو اتنا لاد نہیں آتا حالانکہ ایسی بات نہیں تھی امی پوتے پوتیوں سے بھی پیار کرتی تھی علینہ پر انہیں پیار کے ساتھ ترس پہ آتا تھا باپ کے ہوتے ہوئے بھی بن باپ کے پل رہی تھی ایسے بھی شکل کلب ہوتے ہیں لوگ کے اپنی اولاد کو پلٹ کر خبر ہی نہ لے شک کا اپنا فساد مگر دل کی گواہی بھی تو کچھ کہتی ہے امی اکثر سوچتی بلکہ ایک دو مرتبہ انہوں نے شاہینہ سے بھی کہا کیا اس بدبخت کے دل میں اپنی اولاد سے محبت کی لہر کبھی کڑوت نہ لیتی ہوگی علینہ کا اس سے کوئی رشتہ نہیں امی علینہ صرف میری بیٹی ہے شاہینہ دکھی دل سے کہتی امی کو اب باقی دو بیٹوں اور ربینہ کے رشتوں کو بھی فکر لگی تھی بیٹوں کا تو خیر کوئی مسئلہ نہ تھا ارادے کی دیر ہوتی ہے اپنے میار کی یا میار سے کم لڑکی مل ہی جاتی ہے اصل مسئلہ لڑکی کے لیے اچھا برملے کا ہوتا ہے اچھا تو ساجد بھی تھا رشتہ کرانے والی نے وہ تعریفیں کی تھی کہ خدا کی پناہ مگر ایسی اچھائی کو انسان چاٹے کیا کہ جس نے ایک شریف کھانے کو اپنی انانیت پسندی سے ایسا گھاؤ لگایا تھا کہ تکلیف جاتی نہ تھی امی بظاہر ہستی بھی تھی بولتی بھی تھی زندگی کے سارے ہی معلومات جاری تھے مگر شاہینہ کی طرف سے ان کے دل کو جو زخم لگا تھا وہ مسلسل ٹی سے دیے جاتا تھا شاہینہ کو دیکھتی تو کلیجہ موں کو آتا کیسے کٹے کی یہ پہاڑ سی جوانے امی کے دل کو یہ فکر چاٹے جاتی اپنے اس فکر کا اظہار شاہینہ پر کرتی تو وہ کہتی آپ میری فکر نہ کیا کریں میرے پاس علینہ ہے بیٹیاں صدا دھوڑی پاس رہتی ہیں انہیں دوسرے گھر بھی جانا ہوتا ہے امی کہتی میں علینہ کی شادی ایسے لڑکے سے کروں گی جو گھر دامات بن کر رہے شاہینہ کہتی برسوں کا سفر ہے ابھی تو علینہ بچی ہے کب بڑی ہوگی کب اس کی شادی کا موقع آئے گا اور اس وقت تک امی مجسل سوال بن جاتی پھر دل گرفتی سے کہتی عورت اکیلے زندگی نہیں گزار سکتی آپ ہے نا امی میرے ساتھ میں بھلا کب تک ایک دن تو جانا ہے ایسی باتیں نہ کیا کریں حقیقت سے آنکھیں تو نہیں چُرائی جا سکتی میرے بات کیا ہوگا تمہارا امی کو فکر ستاتی فکر کیوں کرتی ہے اول تو اللہ میرے اور علینہ کے سروں پر آپ کا سایہ قائم دائم رکھے پھر بھائی ہے نا امی ماشاءاللہ چار چار اللہ انہیں جیتا رکھی بیٹوں کی سعادت منجی سے مجھے کوئی گلہ نہیں مگر ان کی بی بیوں کا مجھے بھروسہ نہیں جب تک میں ہوں تب تک خاموش ہے میں نہ رہی تو رنگ دکھائیں گا امی دیکھتی تھی شادی شدہ بیٹے علینہ سے لات پیار کرتے ہیں تو ان کی بی بیوں کے ماتوں پر بل پڑھنے لگتے تھے اللہ مالک ہے امی ہاں وہی تو ہے سب کا مالک ایک وہی تو ہے جس پر انسان کا بھروسہ کبھی نہیں ٹوٹتا وہی سہارہ دیتا ہے انسان کو واقعی وہی سہارہ دیتا ہے انسان کو ورنہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ شاہینہ جیسی لڑکی کے تو پرخچے اڑ گئے ہوتے اسی نے سہارہ دیا اسی نے حوصلہ بخشا جو وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے قابل ہوئی ورنہ شروع میں اس کا حال یہ تھا وہی جانتی تھی دل دماغ قواست جیسے مفلوجی ہو گئے تھے بہرحال اب وہ جی رہی تھی علینہ کے لیے علینہ بڑی ہونے لگی حاشو کی شادی آزم کے سسرال کی ایک لڑکی سے ہو گئی شاہینہ کی شادی کے تلخ تجربے کے بعد امی انجان لوگوں میں رشتے ناتے کرتے ہوئے ڈرنے لگی تھی آزم کے سسرال والے زیر سزور تھے مگر انجان نہیں روبینہ کا رشتہ بھی امی جانتے کچھ سے لوگوں ہی میں کرنا چاہتی تھی حالانکہ جانے بوجھے لوگوں میں رشتے جوڑنے پر یہ زمانت تو نہیں ہوتی کہ حالات آپ کی مرضی کے موافقی رہیں گے قریبی رشتوں میں بچوں کی شادیہ کرنے والے بھی بعض اوقات بری طرح ڈسے جاتے ہیں حاشم کی شادیہ کچھ ہی عرصے بعد گھر کی ایکائی میں درار پڑھنے لگی نخریلی سی لڑکی تھی علائدہ گھر لے کر صرف اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی تھی امی نے بھاری دل کے ساتھ حاشم کو علائدہ رہنے کی اجازت دے دی جب دوسرے کا ساتھ رہنے کو دلنا چاہے تو مارا مارا ساتھ رہنے پر مجبور کرنے سے فائدہ ویسے بھی گھر اب چھوٹا پڑھنے لگا تھا شاہینہ علینہ اور ربینہ امی کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی رہ دی علینہ جیسے بچے بچیاں جنہیں اوائلے عمری ہی میں کسی محرومی کسی جذباتی ثانیہ کا سامنا ہو جائے عموماً اپنے ہم عمر بچوں کے نسبت زیادہ حساس و سمجھدار ہوتے ہیں بہت سی باتیں اپنے پڑوں کے بتائے بغیر خود ہی سمجھ آتے ہیں تمام جزیار سمیتنا سے ہی کنایتاً سے ہی علینہ سمجھدار بچی تھی کسی کے بتائے بغیر ہی یہ سمجھ گئی تھی کہ کوئی ایسی بات تھی جو اس کی ماں اور ننیال والے بھولے سے بھی اس کے باپ کا ذکر نہیں کرتے تھے اگر وہ مر گیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا کبھی تو گھر میں اس کا نام لیا جاتا کبھی تو اس کا تذکرہ ہوتا ایک روز اس نے امی سے پوچھا نانو شانی مانو اور روشی کے بابا کی طرح میرے بابا اس گھر میں کیوں نہیں رہتے شانی مانو اور روشی پیار کے نام تھے آزم اور آسم کے بچوں کے امی پہلے تو علینہ کے اس سوال پر دھک سے رہ گئی پھر انہوں نے آہستہ سے سمجھایا بیٹا تمہارا باپ ظالم آدمی تھا اس نے تمہاری ماں کے ساتھ اچھا سوال نہیں کیا وہ اتنا بے رہم تھا کہ تمہاری پیدائش کے بعد ایک دفعہ بھی تمہیں دیکھنے نہیں آیا اس کے بعد علینہ نے کبھی کسی سے اپنے باپ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اپنی ماں سے بھی نہیں باپ کا لفظ اس کی زندگی سے گویا خارج ہو گیا تھا شاہینہ حیران ہوتی کہ چھوٹی سی بچی میں اتنی سمجھ اتنا شعور کیوں کر آ گیا تھا اس کے اپنی حمد نہ ہوتی ہے علینہ سے اس موضوع پر بات کرنے کی کیا پوچھتی کیا بتاتی اسے وقت اچھا ہو یا برا تھمتہ نہیں چلتا جاتا ہے شاہینہ کو یہ لگتا جیسے کل ہی کی تو بات تھی جب علینہ اس کی زندگی میں آئی تھی اب علینہ سکول بھی جانے لگی تھی روبینہ کی شادی ہو گئی تھی وہ اپنے گھر میں خوش تھی علینہ کی دیکھوال میں روبینہ نے جیس طرح امی کا ساتھ دیا تھا شاہینہ اس پر روبینہ کی ہمیشہ ممنون رہتی تھی امی کے بچوں میں بس اب دائم ہی رہ گیا تھا جس کی شادی ہونا تھی امی کو بلڈ پریشر کا آرزہ تو برسوں سے تھا اب دیگر آوارز بھی لاحق ہو گئے تھے آئے دن بیمار پڑ جاتی شاہینہ کو ان کی بیماری کی جو فکر ہوتی سو ہوتی خوف زیادہ آتا خدا نہ خواستہ امی نہ ہوئی تو وہ اور علینہ کیا کریں گی کس کے سہارے زندگی گزاریں گی اللہ کے بعد امی ان دونوں کے لئے بہت بڑی سپورٹ تھی امی کو خود بھی احساس تھا کہ وہ اپنی طبی زندگی کا بہت بڑا حصہ گزار چکی تھی اب تو جو وقت مل رہا تھا اللہ کی مہربانی تھی اور شاید شاہینہ اور علینہ کے لئے اس لئے امی اب تو کبھی کباد دبی زبان سے شاہینہ سے کہنے لگی تھی کوئی شریف آدمی مل جائے تو ہاتھ تھام دو ملا تو تھا ایک شریف آدمی امی جی شاہینہ تلخی سے کہتی اور اب یہ بات کو علینہ کے سامنے کہنے سے نہ چھوٹتی چھپانے کا فائدہ بھی کیا تھا ایک نہ ایک دن اسے ساری بات معلوم ہونا ہی تھی اور جب اس سارے قصے میں اس کی اپنی کوئی خطا کوئی دوش ہی نہ تھا تو وہ علینہ کے سامنے چور کیوں بنی رہتی امی کی صحیح دن بدن گرتی چلی گئی دائم کیلئے ایک لڑکی پسند کر لی گئی بات بھی ہو گئی مگر شادی کے لئے دائم دو سال کی محلت چاہتا تھا شاہینہ نے امی کے گھر کے نزدیک ہی ایک رہائشی سکیم میں دو کمروں کا ایک فلیٹ بک کرا لیا تھا اپنے گھر کی چھت بہت بڑی آفیت ہوتی ہے امی کے گھر میں بھائیوں کے ساتھ اس وقت تک تو گزارہ ہو رہا تھا جب تک امی بیٹھی تھی بعد میں جانے کیا حالات ہوتے بھاوجے تو اب بھی ناکمو چھوانے سے نا چوچتی تھی بھائی اچھے اور ماں کے فرما برطار نہ ہوتے تو شاید اتنا عرصہ اس گھر میں اس کا اور علینہ کا رہنا بھی ممکن نہ ہوتا شاہینہ اندر سے بہت دکھی کوٹی ہوئی پارا پارا تھی گھر ٹوٹنے سے بڑا علمیہ عورت کے لیے اور کوئی نہیں ہوتا اور وہ بھی اس طرح سے اکثر وہ دل فگار مندر اس کی چشم تصور میں آکھڑا ہوتا شادی کا دوسرا دی خوشبوے بسا کمرہ اروسی اور صرف ایک دن قبل جننے والا رشتہ ایک گمنام خط کی دنیات پر لخت لخت تعلیم کے بلبوتے پر وہ اپنے پیروں پر نا کھڑی ہوئی ہوتی تو اس سانحے کے بعد کیا کرتی کیا بھائی بھاوجوں کی دستے نگر بن کر زندگی گزارتی اور اس گمنام خط لکھنے والے کی آج تک شناخت نہ ہو سکی تھی بس قیاس اور اندازے ہی تھے امی نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ جیتے جی ان لوگوں کے مونہ دیکھیں گی جن پر اس قبی فیل کا انہیں اور گھر والوں کو شبا تھا ہوا بھی یہی امی نے مرتے دم تک ان لوگوں کا مونہ ہی دیکھا حالانکہ شاہینہ کی طلاق کے بعد رشتے داروں اور ملنے جلنے والوں کے ذریعے یہ بات خالہ کے گھرانے تک بھی پہنچ گئی تھی کہ شاہینہ کی سسرال میں اس گمنام خط کا شبا بہن اور ان کے بچوں کو انہی کے گھرانے پر تھا مگر وہ قسم اٹھا کر کہتی تھی کہ ان کی طرف سے ایسی ظلیل حرکت کسی نے نہیں کی خالہ تو یہاں تک کہتی تھی کہ اگر ان کے گھرانے سے کسی نے ایسی حرکت کی ہو تو مرتے دم تک کلمہ نصیب نہ ہوئی نے اب اس سے بڑی یقین دہانی اور کیا ہو سکتی تھی خالہ کہتی بہن کے اور میرے بچوں کے رشتے نہ ہو سکتنا اور بات ہے مگر میں یا میرے بچے اتنے کمینے نہیں کہ اپنی بیٹی جیسی بھانجی کے گھر میں آگ لگاؤں مگر امی کو بہن کی بات کا جیتے جی کبھی اعتباد نہ آ سکا یہی حال بھاگی در والوں کا اور خودشاہینہ کا بھی تھا ان کے سیوا اور قصے ہماری دشمنی وہ سب کہتے امی یہی گمان اپنے دل میں لیے اس دنیا سے گئی کہ شاہینہ کا گھر ان کی بہن اور ان کے بچوں نے بگاڑا تھا انہوں نے بچوں کو خالہ کے گھرانے سے کبھی تعلق بحال نہ کرنے کی قسم دے رکھی تھی سو دونوں گھرانوں میں سخت قسم کی قطع تعلق ہی تھی خالہ اور ان کے گھر والے امی کے مرنے پر بھی نہیں آئے بس ہا اوقات کیسی کیسی باتوں پر وہ انمور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جن کا نعم البدل ممکن نہیں ہوتا ساجی سے اپنے یک روزہ رشتے کے بارے میں شاہینہ اکثر نہایت ملال سے سوچتی ایسا ناپائدار رشتہ کے آنن فانن ختم ہو گیا مگر اس رشتے کا سمر ہی تو علینا تھی جس کے سامنے شاہینہ کو ہر رشتہ ہیچ لگتا تھا عجیب تعلق تھا دل سے جڑا بھو میں اترا علینا اسے اپنے دوست ہم درد ہم راج سے بھی کچھ محسوس ہو گی اس نے سوچ رکھا تھا کہ علینا سے چھپائے گی نہیں مناسب وقت پر اسے سب کچھ بتا دے گی وہ سب کچھ جو حقیقت تھی وہ کروناک حقیقت جو دیمک کی طرح اس کی زیدگی کو اندر سے چاٹ گئی تھی چاٹ رہی تھی دوستو یہ دلچسپ اور دلفگار کہانیاں بھی جاری ہے اس کے اگلے قصد کل آٹھ بجے سننا مقبولیے گا صرف اردو داستان پر شکریہ